السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترے کحف آیے نمبر 32 نحمدوہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقه قولی اللہم آرین الحقا حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطنا ورزقنا جدنابا آمین یا رب العالمین تہلے آیت دیکھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وادرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأہدہما جنتین من اعناب من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بينہما زرعا كلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لساحبه وهو يهابره انا اکسر منك مالا واعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمتا ولئن رددت الى ربی لأجدن خیل منها منقلبا ایک سر ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم ون بائی ون آیت دیکھتے جائیں گے ترجمہ دیکھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرئے دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد خجور کے درختوں کی باڑھ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی یا نہریں جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا یعنی اس باغ کا مالک میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں یعنی زیادہ لوگ ہیں میرے پاس پھر وہ اپنی جنت یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا ایک اور ترجمہ دیکھ لی تھے اور بیان کی جئے ان کے لئے مثال دو آدمیوں کی کہ بنائے تھے ہم نے ایک کے لئے ان میں سے دو باغ انگوروں کے اور بار لگا دی ہم نے دونوں کے گرد خجوروں کے درختوں کی اور کی ہم نے درمیان ان کے کھیٹی دونوں باغوں نے دیا اپنا پھل اور نہ کم کیا اس میں سے کچھ بھی اور جاری کر دی ہم نے درمیان ان دونوں کے ایک نہر اور پھر اس کے لئے پھل پس کہا اس نے اپنے ساتھی سے جبکہ وہ گفتگو کر رہا تھا اس سے میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ باعزت ہوں تجھ سے بے اعتبار جتھے کے اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے آپ پر اس نے کہا نہیں گمان کرتا میں کہ یہ تباہ ہوگا یہ باغ کبھی بھی اور نہیں گمان کرتا میں کہ قیامت قائم ہونے والی اور البتہ اگر پل فرض دھوٹایا دیا میں اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا میں بہتر ان باغوں سے بھی لوٹ کر جانے کی جہاں وہ جائے گا جس جگہ پر پلٹنے کی جو جگہ ہے نگے کی جگہ اب یہاں پر جو آج کی ہماری پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 32 یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک باغ کی بات کر رہے ہیں ایک شخص کی بات کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ بیئے تھے اور اس باغ کا نقشہ ہمارے سامنے کھیچا جا رہے گویا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ الگ ذریعے سے انسان کو بات سمجھاتے ہیں تاکہ انسان صدر جائے سمجھ جائے عبرت حاصل کر لے اگر ایک طریقے کار سے نہیں سمجھے تو دوسرے طریقے کار سے سمجھ لے تو یہاں پر جو چار سٹوریز تھیں سرے قحف کی ان چار سٹوریز میں سے ایک دوسری سٹوری کی بات شروع ہو رہی ہے تو جو سیکنڈ سٹوری ہے یہ اس میں جو فتنہ بتایا گیا ہے مال کا فتنہ دنیا کی جنت باغات کا فتنہ یا پھر زینت دنیا کی جو زینت ہے اس کا فتنہ تو پہلا فتنہ کونسا تھا پہلی آزمیش کونسی تھی ایمان کی آزمیش تھی اب دوسری آزمیش کس کی ہے مال کی آزمیش ہے عزت اور نفری یعنی کس کے پاس کتنے زیادہ ایمپلوئیزیں کام کرنے والے کتنی بڑی اس کی فیکٹری ہے کتنے بڑی اس کی ورکرز ہیں کتنے دنیا میں وہ مال و دولت کماتا ہے تو دوسرا فتنہ مال کا فتنہ بتایا جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ جنہ تو ادن ہے نا جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے جنہ تو ادنین تجریم انتہاتِ حمل انہار وہاں پر بھی جنت کی بات تھی لیکن وہ کیسی جنت تھی وہ ہمیش کی کی جنت تھی سبحان اللہ یعنی جو دنیا میں اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق کام کرتے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اس کو ہمیش کی کی جنت ملے گی اور یہاں پر بھی جنت ہی کا لفظ آیا ہے کہ ایک شخص تھا ہم نے اسے دو باغ دیئے تھے لیکن یہاں پر بھی باغ کیلئے لفظ جو آیا ہے جنت کا ہی لفظ آیا ہے اور جسی کہ آپ کو معلوم ہوگا الحمدللہ بہت سرے لوگ اس سے پہلے بھی تفسیر کر چکے ہوں گے جنت جین نون نون سے جن بھی اسی سے نکلا ہے اور انہیں جن جو کہ نظر نہیں آتے تو جنت کا معنی ہوتا ہے کہ اتنے گھنے درخت جس سے اندر دھوپ نہ پہنچ سکے یا اتنے گھنے درخت ہوں اس باغ میں جس سے اندر روشنی نہ جا سکے تو اسی لئے جنت وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں وہ باغ جو گارڈن ہوگا جو جنت ہوگی وہ باغ یعنی وہ جنت درختوں سے گھریوی ہوگی اطراف سے بالکل یعنی درخت سراؤنڈڈ ہوگی اس کے اندر کے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی سبحان اللہ تو یہاں پر ایک چلی سیکنڈ آف دی فور سٹوری یعنی جو چار سٹوریز اس میں کے سیکنڈ سٹوری کی شروعات ہو رہی ہے اور اس میں جو بات کی گئی ہے یہ دنیا کی جنت کی بات کی گئی ہے دنیا کے باغ کی بات کی گئی ہے اور پہلے اللہ سبحان اللہ نے احسن و عملہ والوں کے لئے کیا کہا تھا کہ جو احسن عمل کریں گے ان کے لئے ہمیشہ کی والی جنت ہوگی یعنی دنیا میں اللہ تعالی نے جنت دی ہے یہ عارضی ہے اور انسان ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ساری خوبصورتی جیسے ہم نے اینڈ کیا تھا اپنی تفسیر کا اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں جو اللہ تعالی کی ذات کے منکر ہیں جو آخرت کے منکر ہیں وہ مزاک اڑاتے ہیں کہ اچھا یہ جنت کیا رکھا ہے اس میں نعوذ باللہ اچھا یہاں پر کیا باغات ہوں گے لیکن آپ دیکھیں دنیا میں وہی چیز پسند کرتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ اللہ تعالی کو بھولے ہوئے ہیں جو اللہ تعالی کو بھولنے والی بات کرتے ہیں یا اللہ تعالی کے انکار کرتے ہیں تو دنیا میں وہی چیز پسند کرتے ہیں وہی بات جو اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کے جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور دنیا میں وہی چیز کو پسند کرتے تھے یہاں پر دنیا کی جنت کی بات کی گئی ہے تو اب یہاں پر ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایک مثال دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شروع کی آیتیں جو نازل ہوئی تھی بلکل ارلی جو وحی تھی جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غارہ حرہ سے واپس آئے تھے اور سیکن اور تھرڈ وحی جو تھی اس میں صور قلم کی جو آئیتیں نازل ہوئی تھی اس میں بھی ایک باغ والوں کا واقعہ ہے ایچلی باغ کا ہونا ایک بہت بڑی دولت کا ہونا ہے آج بھی آپ دیکھیں جن کے پاس فارم ہاؤزز ہوتے ہیں جس کو ملے کہا جاتا ہے نارمل لینگویج مجھے لگتا ہے ہماری یہاں پر جیسے کہ کچھ علاقوں میں ملے کہتے ہیں ملے کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جہاں پر تمام فروٹس کے درخت ہوں عام تو عام کے سارے درخت ہوں اس کو امرائیاں بھی کہا جاتا ہے اور جن کے پاس پھر اس طرح سے جب ایک ہی موسم میں بہت سارے پھیل آتے ہیں تو ان کے پاس بہت سارا پیسہ بھی آتا ہے اور چونکہ ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں جائداد ہوتی ہیں بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں گارڈنز ہوتے ہیں ملے ہوتے ہیں یا امرائیاں ہوتی ہیں تو ان کے پاس ورکرز بھی زیادہ ہوتے ہیں کام کرنے والے ایکشلی یہ بہت زیادہ امیر ہونے کی دولت مند ہونے کی نشانی ہے تو یہاں پر دنیا میں رہنے والی جو زینت ہے دنیا کی جو زینت ہے جو کہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اس کا ذکر کیا جارہا ہے ایسے گارڈن کی بات کی جارہی ہے ایسے جنت کی بات کی جارہی ہے جو دنیا کی ہی جنت ہے جو یہیں ختم ہو جائے گی اور قرآن کیا کرتا ہے ایکشلی کبھی مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہے انہیں قرآن میں جن کو مخاطب کیا گیا ہے کبھی کوئی انٹلیکٹ ہوتے ہیں کبھی انسان کی عقل تک اپروچ کی جاتی ہے انوالالباب کے لئے بات کی جاتی ہے کبھی سٹوری کی صورت میں عام لوگوں کو سمجھائے جاتا ہے کبھی مثالیں دی جاتی ہے اور الگ الگ طریقوں سے الگ الگ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں کہ اگر وہ ایک چیز سے نہ سمجھ سکے دوسری چیز سے سمجھ جائے دوسری چیز سے نہیں سمجھ سکے تیسری چیز سے سمجھ جائے تو کبھی قصص ہیں قرآن میں کبھی مثالیں ہیں کبھی عقل والوں کو مخاطب کیا گیا ہے کبھی کچھ اور طریقے سے تو بہرحال یہاں پر جو بات بتایا جاری ہے کہ ایک مثال دی جاری ہے اور یہاں مال کے فتنے کی بات کی جاری ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو الٹ ہونا چاہیے کہ مال اور اولاد ورکرز یعنی بہت سرے غلاموں کا ہونا اور یا پھر کھیتی زمینوں کا ہونا کھیت کا ہونا زمینوں کا ہونا یہ کسی پہ پاور کا ہونا انسان کو بعض وقت گمراہ کر دیتا ہے بعض وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے پرواہ کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو یہاں پر ہم سب تھوڑی دیر کیلئے رکھیں گوھر کریں الٹ ہو جائیں ہم کو عبرت حاصل کرنی ہے یہ مثال سے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے ایک شخص تھا اس کو ہم نے دو باغ سے نوازا تھا تھے تو وہ دو آدمی لیکن اس میں سے ایک آدمی کے پاس دو باغ تھے اور دوسرے آدمی کے پاس ہو سکتا ہے ایک باغ ہو دوسرے کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا لیکن ایک کا ذکر کیا گیا اور جس کا ذکر کیا گیا یہ وہ شخص تھا جس کو اپنے آپ پر اپنی ذات پر بہت غرور تھا تقبر تھا تو جعلنا لی اہدہما اس میں سے ایک کو جنتین دو باغات من آنا بن انگوروں میں سے وحففنا ہما اور ہم نے دونوں کے گرد بنقلی خجوروں کے درختوں کی بار لگا دی وجعلنا بینہما ذرع اور ان کے درمیان بھی کھیتی تھی سبحان اللہ انہیں آپ تصور کریں کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہے ہیں ہاں پر کہ انگوروں کی جو بیلے ہوتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بہت ہی نازک اور خوبصورت سی بیلے ہوتی ہیں ان کو وہ کسی سٹک کے ذریعے سے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ اوپر چڑھ دی جائیں ٹھیک ہے اور انگور سب سے زیادہ سب سے زیادہ مہنگا اور سب سے زیادہ پسندیدہ پھل ہے سمجھیں لوگوں کے لئے اور سب سے مہنگا بھی ہے بہت زیادہ رس والا ہوتا ہے تو وہ جو ڈیلیکٹ جو بیلیں تھی انگوروں کی وہ بیچ میں تھی پھر اس کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے اطراف سے یعنی جو سراؤنڈ کہہ سکتا ہے تمام اطراف سے اس کی حفاظت کے لئے مضبوط درخت تھے اس میں خجوروں کی درخت تھے جو ایکشلی خجور بھی ایک پھل ہے اور خجور بھی سب سے بیسٹ پھل مانا جاتا ہے اس میں بہت سری چیزیں ہوتی ہیں تو اطراف سے خجوروں کی درخت لگا دی جو مضبوط تھے تاکہ وہ حفاظت کر سکیں وہ ڈیلیکٹ جو بیلیں تھی اس کی اور ان دونوں کے بیچ میں اور مزید کھیتی بھی تھی یعنی سبحان اللہ کتنا ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ لاتا تھا وہ یا ہنڈر پرسنٹ فروٹ لاتا تھا وہ باغ کیسا وہ باغ ہوگا کہ جس میں کوئی زمین کوئی جگہ خالی نہیں تھی اس میں انگوروں کی درخت انگوروں کی بیلیں تھی اس میں خجور کے درخت تھے اس میں اس کے علاوہ بھی درخت تھے سبحان اللہ تو یہاں اللہ سبحان اللہ کا نقشہ کھیچ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیسا وہ باغ تھا کہ اطراف سے خجوروں کے درخت تھے بیچ میں مزید کھیتی کی گئی تھی یعنی مزید زراعت کی گئی تھی جس میں مزید اور قسم کے سبزیاں ہوں گی ہو سکتا دوسرے پھل ہوں گے یا کچھ اور چیزیں ہوں گی نٹس وغیرہ ہوں گے اور بیچ میں انگوروں کی بیلیں تھیں جو بہت ہی نازک ہوتی ہیں انگور کی بیل اور اس کے بد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت بہترین پھل لاتا تھا اور دونوں چیزیں جیسے ہم نے ذکر کیے کہ گریپس بھی ڈیٹس بھی یہ سب دونوں بہت ہی مشہور اور پسندیدہ پھل ہیں اور بہت قیمتی بھی ہیں پھر اور الکسی کروپس بھی تھے اور زراد بھی تھی تو یعنی اس کا جو آوٹپوٹ تھا اس باہ کا میکسیمم جتنا ہو سکتے ہیں آپ ہنڈرڈ ٹین پرسند کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ بھرپور فل فروٹس لاتا تھا کوئی کمی نہیں تھی فروٹس کی اور جیسے پہتے ہیں جب فروٹس آئیں گے تو پیسہ بھی آئے گا تو یہ اس دنیا کی جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس زمین پر جو گارڈن ہے اس زمین پر جو جنت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو بہت زیادہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ موسٹ بینیفیشل اور یعنی کانٹیٹی بھی بہت زیادہ تھی اور کالٹی بھی بیسٹ تھی سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کتنا اس کو دیا تھا اور یہاں پر اللہ تعالی نے کیا فرمایا جعالنا لی اہدیہما جعالنا آپ بتائیں یہ فائل کون ہے جعالنا میں فائل کون ہے یعنی کرنے والا دینے والا کون ہے تو یہاں پر فائل اللہ سبحانہ تعالی ہے کہ وہ باق کس نے دیا تھا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے دیا ہم نے اس کو نوازا ہم نے وہ دونوں آدموں کے لیے اس میں سے ایک کے لیے اللہ تعالی نے دو باق بنائے دو باق دیا اس کو ان میں سے ایک کو ہم نے انگر کے دو باق دیا تو فائل اللہ سبحانہ تعالی ہے سبحانہ اللہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے دیا تو یہاں پر مثال سے باشروعات ہوئی لوگوں کی مثال یعنی مثال سے تم بیان کرتے دنیا میں بھی ایسے ہی ہے اور دونوں سائٹ وہ باغ ایسا تھے کہ دونوں سائٹ سے اس کو گھے رکھا تھا خجوروں کے دلخوں نے تاکہ وہ محفوظ رہے تو آناب انگور اور ہففناہما ہافافا اس کا روٹ پڑھے اس کو گھے رکھا تھا خجوروں کے دلخ میں کلتا وہ لاتا تھا کلتا مونس مسننہ ہے یہ کہ اس کی جو پروڈکٹیوٹی تھی وہ ہنڈیٹ پرسنٹی جو پروڈیوس کرتا تھا وہ پوری طرح سے مکمل کمپیٹ تھا پوری طرح کی پیداوار ہر طرح ہر قسم کی پیداوار تھی اس کی پیداوار بہت زیادہ تھی اس کا منافع بہت زیادہ تھا اس میں کوئی کمی ہی نہیں چھوڑی گئی تھی اب کیا ہوا اللہ تعالی نے اس کو دے رکھا تھا یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی ہنڈیٹ پرسنٹ اس کا فوٹ آتا تھا فروٹس آتے تھے اور جو بھی اس کا سمر تھا سمجھیں وہ فجرنا اور ہم نے پھار رکھی تھی یا بہا دی تھی یا دے رکھی تھی سبحان اللہ کہ کیسا وہ باغ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا آپ تصور کرنے ذرہ کہ آپ میں سے بہت سرے لوگوں ہیں جن کے کچھ رشتہ داری ہے آپ میں سے بہت سرے لوگوں کے پاس کھیتی ہوگی زمینیں ہوگی اور کھیت ایک سمجھے عام سی زمین ہے لیکن جو باغ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جس کے پاس باغ ہے وہ بہت مالدار ہے تو یہ باغ کہہ سکتا ہے کہ بعض وقت کہتے ہیں باغ کے لئے یہ تو بارش کا انتظار کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے پڑتی ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے بارش نہیں ہوئی تو زمینیں سوک جاتی ہیں اور پھل اتنے اچھے نہیں آتے ہیں زمین پر گروت نہیں ہوتی ہے پیدوار نہیں ہوتی ہے زراعت نہیں ہوتی ہے یا پھر کوئی کمہ خدوانا پڑتا ہے اور ایک کمہ سے پانی نکالو نکالو اس کے لئے آپ کو بہت سرے ورکرز لگیں گے پھر اس کے لئے آپ کو پیسے بھی پی کرنا پڑے گا یعنی آپ کو تو اس کے لئے آپ کو پی بھی کرنا پڑے گا یا پھر دوسری جگہ سے پانی لانا پڑے گا جا کر اور دوسری جگہ سے پانی لانے میں بہت خرچ ہوتا ہے اور پانی اتنا زیادہ نہیں آئے گا جب آپ دوسری جگہ سے پانی جا کر لاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک تو تو لوگوں کی ضرورت ہوگی ورکرز آپ کو لگیں گے وہ ورکرز کو آپ کو پی بھی کرنا پڑے گا اور وہ پانی کے لئے بھی پی کرنا پڑے گا تو اس صورت میں بہت مشکل کام ہے پھر اتنا فرٹ نہیں آسکتا اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہے کہ اس شخص کو کوئی ورکرز بھی نہیں رکھنے پڑے اس شخص کو بارش کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑا آسمان سے اس شخص کو کہیں دور درہ سے پانی بھی نہیں مہمانا پڑا بلکہ اس باغ کے اندر ہی نہریں بہ رہی تھی یعنی اتنی آسانی تھی کہ بس وہ نہروں کو ادھر ادھر گھما دیتا ہوگا اور وہ باغ میں سارا پانی پہنچ جاتا ہوگا سوچیں ذرا ایکشلی یہاں پر زخرف کی بات کی گئی ہے زینت کی بات کی گئی ہے تو یہ جو زخرف ہے یہ فتنہ ہے ایکشلی فتنہ تو یہاں پر آزمائش ہے مال کی اور مٹریلزم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ دورت آ جاتی تو بعض وقت وہ مٹریلزم کی طرف اس کا جھکا ہو جاتا ہے وہ سب کچھ پھر اس دنیا کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ فروٹس جتنے ہو سکتے ہیں یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ فروٹس اس میں آتے تھے کیونکہ اس میں نہریں بھی تھی یعنی کوئی لوس کرنے والی بات ہی نہیں تھی پانی بھی بہ رہا ہے لوگ بھی بہت ہیں سب کچھ ہے تو اب اس نے کہا کہ فقال علی صاحب ہی تو پس اس نے کہا اپنے صاحب سے اب یہ صاحب کے بارے میں یہ کون ہے اس کے بارے میں احادیث میں اور تفاصل میں کوئی روایت ہم کو نہیں ملتی ہے بعض مفسرین کہتے کہ یہ اس کا بھائی تھا اور بعض مفسرین کہتے کہ اس کا دوست تھا بہرحال جو بات پتہ چلتی ہے ہم کو یہاں اس کے نام سے یا اس کے بھائی ہونے سے کچھ لینا دینا نہیں اصل بات جو ہماری سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرا والا تھا اس کا ساتھی ہو سکتا ہے اس کا دوست ہو ہو سکتا ہے اس کا پڑوسی ہو باغ میں اور اس کے بعد اس کا باغ ہو اور ہو سکتا ہے دونوں دوست بھی ہو اور ساتھ میں آس پاس میں ان کے باغ بھی ہو دونوں کے تو اس کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے بہرحال جو بھی ہو لیکن اس نے کیا کہا لی صاحب ہی وہو یوہاوی رو ہو یوہاوی رو ہو اس کا مطلب ہے بات برائے بات یا سامنے والے پر حاوی ہو کر بات کرنا تو خود جا کر پڑوسی سے کہا میں میں بہت مالدار ہوں اب آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر غرور جب سماتا ہے تو کیسے اس کی اقل ختم ہو جاتی ہے سوچ سمجھ اس کی سوچنے سمجھنے کے لئے صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے تو اس نے وہ ہو وہ یو حاوی رہو بات برائے بات اس نے بات نکالی خود ہی جا کر گفتگو کی انا اب یہ جو لفظ ہے یہ قابل غور ہے یہ لفظ سورے بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا جو لوگوں نے سورے بقرہ کی تفسیر کی تھی تو ان کو یاد ہوگا کہ انا کا لفظ کس نے استعمال کیا تھا اور ہم اردو میں بھی انا کہتے ہیں نا ایکشلی انا کہاں سے نکلا ہے ایگو لیکن ایکشلی انا کا مطلب ہے میں اور میں کیا ہوتی ہے یہی ایگو ہوتی ہے اور سورے بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لفظ ابلیس نے استعمال کیا تھا ہے نا یاد آیا ہوگا آپ کو اس نے کہا تھا کہ انا خیرم من کہ میں اس سے یعنی اے اللہ تعالیٰ جسے تُو نے بنایا ہے مٹے سے آدم علیہ السلام کو میں اس سے اس آدم سے یعنی اس نے کہا تھا شیطان نے اس سے بہتر ہوں انا خیرم من کہ میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹے سے پیدا کیا خود ہی عزیم کر لے کہ آگ زیادہ بہتر ہے اور مٹی کم تر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اب یہاں پر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ ہوں تُجھ سے مال میں اور تُجھ سے زیادہ ہوں طاقت ورنفری رکھنے میں یعنی میرے پاس ورکرز بھی بہت زیادہ ہیں لیبر بہت ہے میرے پاس خدام بہت ہیں نوکر چکر کی ایک پوری لائن لگی ہوئی ہے میرے پاس یعنی ورکرز میرے پاس بہت ہیں اور میں مال میں بھی زیادہ ہوں تم سے عزت میں بھی زیادہ ہوں لوٹ آف ایمپلائیز ہے میرے پاس میں عزت بھی زیادہ ہے کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے اور میں مال بھی زیادہ رکھتا ہوں تم سے اب یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں اور یہ بڑائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے مختالن فخورہ اور مختالن فخورہ کا مطلب ہوتا ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو خیال ہی خیال میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ پر فخر کرتا ہے ایسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہا فرمائے کہ وہ مختالن فخورہ ہے وہ اپنے آپ کو خود بڑا سمجھ رہے دوسرے نہیں بڑا سمجھتے اس کو نہ وہ ہے بڑا کیونکہ وہ اپنے خیالی پلاؤ بنا رہا ہے وہ اپنی امیجنیشن میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اس نے کہا کہ کہ میں زیادہ تم سے بہتر ہوں اب آپ بتائیں کتنی اس کی لیدہ دلے رہی اور کتنی اس کی حمد کہ خود جا کر سامنے والے سے اپنے دوسرے کرے کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ہاں پر معاشرے میں ہمارے رواج ہے آج یہ غرور اور تکبر کی اتنی عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو اور اس قدر لوگوں کو ہمیلییٹ کرتے ہیں اس قدر لوگوں کی تحکیر کرتے ہیں اور اس قدر لوگوں پر تنس کرتے ہیں انگاریکلی کہ بچارہ سامنے والا اب کیا کہیں یعنی وہ اندر ہی اندر بچارہ دل مسوس کا دہ جاتا ہے آپ کو مثالیں معلوم ہوگی آپ خود سوچ سکتے ہیں ہو سکتا کبھی آپ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آئے یا ہو سکتا آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش آئے ہوں جیسے مثال قدر پر کسی مجلس میں آپ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اچھا دو لوگ ہیں فیملی ملنے جلنے والے ایک دوسر سے جانتے ہیں اب ایک خاتون آتی ہے اور کہتی کہ کیا کریں بہت دیر ہوگی یہاں جانے میں وہ ایسا ہے نا کہ آج ہی ہماری نئی بی ایم ڈبلیو آئی ہے یا آج ہی ہماری نئی ٹویٹا آئی ہے لینڈ کروزر آئی ہے اس لئے جو ہے اس کی مٹھائے وغیرہ ہم لوگوں نے بانٹی تقسیم کی کار آنے کے خوشی میں تو اس لئے دیر ہوگئی میں جانے میں بائی دیوئے آپ کیسا آئیں میں سوچ رہی تھی آپ کے بارے میں کہ آپ کو میں ساتھ لے لوں کیونکہ آپ کہاں آٹو کے دھکے کھاتے پھریں گی اور رکشے کے دھکے کھاتے پھریں گی آپ کو بھی میں ساتھ لینا چاہ رہی تھی لیکن دیر ہو گئی اب آپ دیکھیں بات بات میں کیا کر دیا کہ یہ جو یوہاوی روح ہے نا کسی پر ہاوی ہو جانا بات کرنے میں کسی کو اپنے مطلب کی بات بتانے کے لئے اس طرح سے گول مول پھر آ کر بات کرنا تو ایسا اکثر لوگ کرتے ہیں اب دو خاتون کھڑی ہیں ایک خاتون کی بیٹی ہیں دوسری خاتون کی ہو سکتا ہے کم بچے اور ایک دو ہی بیٹیاں ہوں کسی کے دو چار بیٹیاں ہیں یہ دونوں کے دو دو ہوں یہ تین تین جو بھی ہوں جتنے بھی اللہ تعالی دے اب دونوں کھڑے میں بات چیت کرتے ہوئے آس پاس اور کچھ لوگ بھی ہیں اچھا وہ کیا ہوا کہ آج میری بیٹی دامت کے ساتھ فلا فلا جگہ گئی ہے ہاں بہت خوش ہے الحمدللہ میری بیٹی اور اس کی شادی ہوئی ہے آسٹریلیا، امریکہ اور افریقہ اور پتہ نہیں کہاں کا کینیڈا گئی ہے اور ابھی وہ گھومنے کے لئے سلزللن گئے ہیں اچھا آپ کی بیٹی کا کیا ہوا کہیں ہوا رشتہ رشتہ کچھ بات بنی بس کیا کریں میں تو بہت آپ کی بیٹی کے لئے دعا کرتی ہوں اب دیکھو نا میری بیٹی کے عمر ہی کیا تھی لیکن اتنا اچھا رشتہ آیا میں نے دے دیا اب آپ دیکھیں آپ کو تو کتنی فکر ہو رہی ہوگی آپ کی بیٹی کے تو عمر نکلی جا رہی ہے مجھے بھی بہت فکر ہے اب بات تو بات تو میں ایکشلی آپ نے سامنے والے کا کیا کیا دل دکھائے نا کہ آپ ماں بتانا کیا چاہ رہی ہیں اور جتانا کیا چاہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کا تو بہت اچھا ہو گیا آپ کی بیٹی کا نہیں ہوا پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ اچھا کیسے حساب کے بچے سب اچھے ہیں الحمدللہ اچھے ہیں ہاں وہ کیا ہے کہ میری بیٹی کا نمبر لگ گیا ہے وہ ماسٹر کے لئے فلان جگا جا رہا ہے میری بیٹی کو جواب لگ گئی ہے اچھا آپ کی بیٹی کا کیا ہوا دے دیں آپ کی بیٹی کا بھی سی وی دے دیں میں اپنے فلان فلان سے بات کروں گی بہت پہچان ہے آپ کا بھی کہیں کرا دیں گے تو ایکشلی باتوں ہی باتوں میں سامنے والے پر اپنا روب ڈالنا سامنے والے پر اپنی دھاگ بٹھانا سامنے والے کو یہ جتانا کہ تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تم سے بہتر ہوں استغفراللہ اتنی بری عادت ہے یہ اور اتنی قوی ہی عادت ہے یہ اور یہ گناہ ہے اصل میں یہاں علماء کرام کہتے ہیں ابن جزیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایکشلی اس نے کفر کیا اور اس کا کفر کیا تھا کہ مقابلہ کیا اپنے اخی سے اپنے صاحب سے اپنے پڑوسی سے اپنے بھائی سے اور گمان کرنے لگا اپنے اوپر فخر اور غرور کرنے لگا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا اور تحکیر کی اپنے بھائی کی تحکیر کی اپنے بھائی کی تو کبھی اس طرح سے انڈاریکٹلی ہے ڈاریکٹلی کسی کی تحکیر نہ کریں بعض وقت لوگ خاندان پر بات کرتے ہیں اور اس میں بھی اس قدر بات ہوتی کہ ہاں یہ ان کے گھر والے یہ تو ایسے ہی ہیں یعنی اپنے ہزبینڈ کے خاندان والوں کی برائی کی جاتی ہے ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا ہاں ان کے ہاں ہوتا ہے ایسا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا خاندان بڑا عالی اور ان کا خاندان بڑا بیکار آپ کہاں سے آئی ہیں آسمان سے آئی ہیں سبھی کو اللہ تعالی نے انسانوں کے ذریعے پیدا کیا خاندان برادیاں تو اللہ تعالی نے پہچان کیلئے بنائی لیتا ہے عارف ہوں لیکن تم پہچان سکت ایک دوسرے کو پھر ایسا ہوتے ہیں بعض وقت کے کوئی بچرہ غریب ہے اب وہ آتی ہیں اپنے کسی ایسا رشتدار کے پاس جن کا حج کا نمبر لگ گیا ہو یا جو عمرہ پر جا کر آئی ہو وہ آتی ہیں سلام دعا ہوتی ہے مبارک بات دی جاتی کہ بھی آپ کو عمرہ مبارک ہو یا حج مبارک ہو یا مبارک ہو کہ آپ کے حج کا نمبر لگ گیا ہاں کیا کروں اللہ تعالی مجھ گناہگار کو بار بار بلا رہا ہے اب دیکھو ایسی نمبر لگا دیتا کوئی ہمارا دل تھوڑی تا جانے کا لیکن کیا کریں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ گناہگار کو بار بار اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے اچھا تمہارا کیا ہوا تم کہہ رہی تھی کہ تم بھی نمبر لگانے والی ہو پیسے جمع کر رہی تھی کچھ لگا نمبر تمہارا اب بچارے سامنے والے کو کتنا ڈس ہارٹ کر دیا آپ نے تو ایسی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ کس طرح سے ایک زوم میں آ جاتے ہیں ایک تکبر میں ایک غرور میں یہ چیز بلکل بھی پسندیدہ نہیں ہے یہ اسلامی مزاج ہے ہی نہیں اسلام میں اس کو بلکل ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور یہی چیز ختم کرنے کے لئے تو اسلام آیا تھا الحمدللہ اللہ کے رسول نے یہ سب فرق یہ بھید بھاؤ یہ اونچ نیچ یہ جو کلاس سسٹم ہے ہمارا اپر کلاس لور کلاس میڈل کلاس تھرڈ ورلڈ کے جو تصور آج دنیا میں دیا جاتے کہ اچھے یہ فلا فلا کنٹری ترقی یافتہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور دوسرے ممالک کو ترقی تذیر کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے نہیں کہ ہم نے اس طرح سے کلاس سسٹم بنا رکھیں تو یہ اسلام میں بلکل جائز نہیں ہے تو قطادر رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن کسیر ان کا یہ کوٹیشن نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تلکواللہ امنیت الفاجر یہ جو تمنائے ہیں یہ ایک فاجر کی یعنی وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ عارضوں ایتمنائے فاجر کی ہوتی ہیں کسرت المال و عزت النفر یعنی وہ اس کو یہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے دنیا میں ملا ہے آخرت میں بھی مجھے مل جائے گا اور وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ مال کا ملنا اور بہت زیادہ نفری کا ہونا یعنی بہت سرے ورکرز کا ہونا میرے لئے فائدہ مند ہے لیکن یہ چیز بعض وقت عزمائش ہوتی ہے تو اس نے بات بھرائے بات باتوں ہی باتوں میں کہا کہ میں بہت زیادہ ہوں مال اور اولاد میں اور نفری میں تم سے یعنی ایک آدمی ہے کیا کہہ رہا ہے آپ سوچیں آپ کے سامنے کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے آپ تصور کریں کہ آپ کے سامنے کوئی آئے کوئی خاتون آئے سمجھ آپ کے سامنے اور کہہ کہ آئی میں میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں میری تعلیم تم سے زیادہ ہے میرے پس اولاد زیادہ ہے میرے بیٹے زیادہ ہے میرے ہزبین کی تنخوز زیادہ ہے میری عزت زیادہ ہے میرا گھر تم سے اچھا ہے ایسا جملہ کہتا ہے تو آپ کو کیا اچھا لگے گا آپ بتائیں لیکن وہ بیچارہ سامنے والا شخص خاموشی سے سنتا رہا اس نے جب مال کی بات کی اس نے جاہو جلال کی عزت کی بات کی نفری کی بات کی وہ سنتا رہا ہے بیچارہ تو کہ اس مال سے وہ جب اللہ تعالی نے کسی کو مال دیا تو اس سے کوئی اس کا مال مطلب نہیں کہ وہ بہت اچھا پرسن تھا میں بہتر اس نے کہا وہ تکبر اور غروب میں مبتلا ہو گیا تو جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس کے داخل ہونے کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ داخل کیسے ہوا ظالم لنفسی جب وہ داخل ہوا باغ میں تو وہ اپنے نفس پر خود ظلم کر رہا تھا اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا اپنے آپ پر ظلم کیا یعنی وہ خود اپنا ہی دشمن بننا ہوا تھا میں نہیں گمان کرتا کہ یہ خراب ہو جائے گا برباد ہو جائے گا یہ زمین سکھے گی یہ جو تبیدہ کا لفظ آیا یہاں پر یہ بہت سپیشل لفظ ہے ایک تو خود کے باغ میں وہ داخل ہوا کہ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو خود ہی اپنے اس نے ایزیوم کر لیا خود ہی اس نے گمان کہ کہ میں بہت اچھا ہوں مال میں ہر چیز میں اور خود کے باغ میں داخل ہو کر اس نے کہا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ باغ تباہ ہوگا بادہ یبیدو بیادن الہلاق الاردو خوصا یعنی اس خاص زمین کا ہلاق ہونا اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اپنے بادہ کا لفظ سنا ہوگا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بادہ سبا ہم کہتے ہیں نا ہوا کو کہا جاتا ہے تو ایسی ہوا ایسا پالا پڑنا جس سے زمین ڈسٹرکٹ ہو جائے ڈسٹرکشن کے معنوں میں آتا ہے اور اسپیشل ڈسٹرکشن آف فارم ڈسٹرکشن آف گارڈن زمین کا سوک جانا the death of the land یعنی زمین کا مردہ ہو جانا تو وہ کہتے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی سوکھے گا مجھے نہیں لگتا کہ باغ کبھی برباد ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا خود ہی ایزیم کردہ ہے اور چکہ اس نے اس کا وہ دیکھا تھا ہرہ بھرہ ہونا یعنی یہ کامیہ بھی یہ گارڈن یہ ہرہ بھرہ باغ جو فروٹ سے لدہ ہوا ہے باغ پھلوں سے لدہ ہوا باغ ہے اور اس کی وجہ سے اس کی پھلوں کی وجہ سے باغ جو درخت تھے وہ جھکے پڑتے تھے تو وہ سمجھ رہے کہ میں نہیں سمجھتے کہ ختم ہو جائے گا اتنا اچھا ہرہ بھرہ باغ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو یہ جو یعنی وہ وہ ظالم لنفسی کا جو مطلب ہے کہ مطلب آپ خود سوچ لیں کہ اس کا چلنے کا انداز کیسا ہوگا یعنی وہ خود کو ہی نقصان پہنچا رہا تھا یعنی خود کیلئے وہ وست ثابت ہو رہا تھا خود ہی گمان کر رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ یہ ختم ہوگا اب دیکھیں ادھر کیا ہے جنہ تو عدن کے ساتھ آبادہ کا لفظہ آتا ہے کہ اللہ تعالی جب یہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہمیشگی کی جنت اتا کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کی لیکن یہ جو ہے دنیا کی جنت کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے تو یہ ایک اور گناہ کر رہا ہے پہلے تو تکبر کیا غرور کیا سامنے والے پر اپنی دھاگ بٹھائی سامنے والے کو حقید جانا تحقید کیا اس کو زلیل کیا اور اب ایک اور گناہ کیا کر رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہو جائے گا یعنی وہ جو جنت ادھن کو وہ یہاں ملا رہا ہے جبکہ یہ دنیا کی جو جنت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی تو دنیا کی جنت میں کھو جانے سے آخرت کی جنت یاد نہیں رہتی اور نہ ہی پھر اس کے لئے کوشش ہوتی ہے لکھنے آپ لوگ یہ جملہ اور اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں دہراتے رہیں کہ دنیا کی جنت میں کھو جانے سے آخرت کی جنت یاد نہیں رہتی اور نہ ہی پھر وہ آخرت کی جنت کیلئے کوشش ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ سمجھتے کہ دنیا میں جنت مل گئی تو یہی سب کچھ ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو مسلم اور کافر اور مومن اور منافق ان دونوں میں فرق ہوتا ہے منافق میں اور منافق اور کافر وہ یہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے جبکہ یہ دنیا ایک امتحان گا ہے ہم سب جانتے ہیں انسان باز وقت یہ سوچتے کہ اس کو سب کچھ دنیا میں مل رہا ہے مطلب یہ مجھ سے اللہ تعالی راضی ہے اور پھر وہ سامنے والے کی انسلٹ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا ہے امتحا کر دیتا ہے کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ تم جانتے ہو تمہارا گھر میرے سے بڑا ہے میرا گھر تم سے بڑا ہے میرا ڈریس تم سے اچھا ہے میری کار تم سے زیادہ ہے بہتر کار ہے تو آپ کیا محسوس کریں گے یہ بات پسند نہیں آئے گی کسی کو بھی پسند نہیں آئے گی تو بہرحال یہاں پر وہ دونوں کا یعنی دو لوگوں کا جو ذکر ہے تو ایک وہ شخص ہے جو کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹا تھا اور دنیا کی نعمتوں میں ہی مگن ہو گیا تھا اور دنیا پر اس نے بھروسہ کیا اور ایسی آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کمائی ان کے بالکل پیور نہیں ہوتی پاک نہیں ہوتی طیب نہیں ہوتی حرام مال کماتے ہیں یا تو ایسی کمائی ہوتی ہے جس میں شبہ ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہاں کیا کریں اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ نے بہت نماز رکھا ہے مجھ گناہگار کو اللہ تعالیٰ اتنا نماز رہا ہے اتنا نماز رہا ہے پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے پھر اپنی کمائی کو وائد کرنے کے لیے مزیدیں بنائی جاتی ہیں آمین دلائی جاتی ہے فاتحہ کروائی جاتی ہے بسم اللہ کرائی جاتی ہے کمائی ساری پاک نہیں ہے کمائی شک و شبہ والی ہے اور اس سے کام کروائی جاتی ہے نیک تو اس سے پیسہ یعنی آپ دس ہزار حرام کے کما کر ایک ہزار سے آپ غریبوں کی مدد کر دیں تو یہ کوئی نیکی تھوڑی ہوئی اس سے وہ باقی کے نو ہزار پاک نہیں ہو جائیں گے تو ایکشلی آج دنیا میں یہی معاملہ ہے اور وہ شخص کیا کر رہا ہے اس کا پورا فوکس دلاصل اس دنیا پر ہے ورلی لائف پر ہے اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے تو وہ اتنا اتنی آسانی سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی برباد نہیں ہوگا یہ کبھی سوکھے گا نہیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا آگے دیکھیں کیا کہتا ہے اور مزید ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے اب آپ سوچیں کہ یہ نہیں وہ کیا گمان کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا میں نہیں سمجھتے کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کے گھڑی کبھی آئے گی یہ ایک مزاق اڑانا ہے اس کا قیامت کے بارے میں یہ چیلنج کرنا ہے نوزب اللہ اللہ تعالیٰ کو ہاں اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا اب آپ دیکھیں کہ مجھے جانا پڑے گا نہیں کرے بلکہ لے جایا بھی گیا یعنی وہ اس وقت بھی اپنی اہمیت جتا رہا ہے اس وقت بھی اس کو اپنی آپ کی پڑی ہے کہ مجھے لے جایا جائے گا میں خود نہیں جاؤں گا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندر جگہ پاؤں گا اب آپ سوچیں یعنی جن باغوں کو وہ اپنی جنت سمجھ رہا تھا اور جو کم اقل لوگ ہوتے ہیں یا کم ظرف لوگ ہوتے ہیں یا جو دنیا دار ہوتے ہیں تو ان کو دنیا کے ذراستی پہ شاندر شوکر جب حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں جنت نصیب ہو چکی اب اور کونسی جنت ترے سے حاصل کرنے کی وہ فکر کریں اور پھر دوسری اس کے آگے اور مزید سوچ کیا خراب ہوئی کہنے لگا کہ اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے بھی اس دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہے تو وہاں پر بھی میں اس سے زیادہ خوشحال رہوں گا کیونکہ یہاں میرا خوشحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس کا چاہیتا ہوں کتنی بڑی غلط فہمی آپ دیکھیں تو اب یہاں پر مزید اس کا جو میٹریلزم ہے آپ دیکھیں اس کو کہاں پہنچاتا ہے فوکس کس پر کرتا ہے وہ دنیا پر دنیا کا دل میں بس جانا یہ سب سے بڑا بوت ہے اصل میں یہ شرک ہے اللہ نے دنیا میں اچھا رکھا ایپسیلیٹلی ریٹرن جب میں ہوں گا تو میں وہاں پر بھی اچھا ہی پاؤں گا تو فوکس دنیا ہے اور دنیا میں اچھا مل جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ سمجھتے کہ ہم کو آخر میں بھی اچھا ملے گا اور سیم جو کفار مکہ تھے ان کا کنسپٹ بھی یہی تھا آپ پیچھے دیکھیں کہ وَلَتَعَدُ أَيْنَاكَ اور آپ کی نظریں نہ تجاوز کریں اور آپ یہ اپنے جو ساتھی ان کو دور نہ کریں جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کیونکہ جو امیہ بن خلف جو اتنے بڑے بڑے سردارانیں قریش تھے وہ کیا کرے تھے کہ ہٹاؤ ان کو یہ بلال کو یہ سحیب رومی کو یہ جو بھی وہاں پر صحابہ تھے خباب بن عرد جو غریب صحابہ تھے وہ کہتے کہ ان کو ہٹاؤ یہ غریب لوگ اور یہ غریب لوگ اگر یہ واقعی میں صحیح راستے پر ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نواز تھا لیکن ان کا دنیا میں نہ نواز جانا اس بات کے علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں سوچیں ان کی امیجنیشن تمناعیں آرزویں تو جو مومن ہوتا ہے وہ تمناعوں پر نہیں جیتا ہے آرزویں پر نہیں جیتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں ہی فرمایا کہ بنی اسرائیل کی یہودیوں کی آرزویں کہتی تمناعیں کہتی کہ ہزاروں سال چھی اور انہوں نے عزیوم کر لیا تھا انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ ہم بخش بخش آئیں ہم تو ابراہیم الاسلام کا سہارہ لے لیں گے اور ابراہیم الاسلام ہمیں جہانم کی دروازے پر بیٹھ کر ہم سب کو ماں سے بچھا لیں گے یعنی یہ ان کی عرضویں اور تمناعیں تھی اور یہی کونسپٹ کے بارے میں قرآن ہمیں بار بار یاد دہانی کروا تھے قرآن مختلف مقامت پر کیونکہ قرآن ہی بعض اوقات اپنے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے کہ بعض آیتوں کے قرآن خود تفسیر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں اشارت فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 73-74 تو 74-75 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُ مِنْ قَدْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَسْاثًا وَرِئِعَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الدَّوْلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّىٰ إِذَا رَأُوا مَا يُعْدُونَ إِمَّ الْأَذَابَ وَإِمَّ السَّعَاهَ فَسَيَعَلَمُنَ مَنْ هُوَ شِرُّ مَكَانًا وَأَدْعَفُ جُنْدًا یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ دنیا میں ہی سب کچھ جو اب سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے وَكَمْ اَحْلَقْنَا قَبْلَهُ مِنْ قَدْنِ هُمْ اَحْسَنُ وَأَسَاسَمْ وَرِعِيَا آیت نمبر سیونٹی فور کہ وہ کہتے تھے کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہیں اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں حانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلا کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامن رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوقت میں ان سے بڑی ہوئی تھی اسی کے پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ یہ سمجھتے تھے وہ یہ ازیم کرتے تھے کہ ہم چونکہ دنیا میں خوشحال ہیں ہم کو بیٹوں سے نواز ہے اللہ تعالی نے ہم کو مال و دولت سے نواز ہے ہم کو سرداری دی ہے لہذا اللہ تعالی ہم سے راضی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ دنیا میں اچھی مجلسیں ہونا دنیا میں شان و شوقت کا ہونا یہ کوئی اس بات کے علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہے بلکہ اصل تو کون لوگ کامیاب ہیں جو اللہ تعالی کو پکارتے ہیں دن رات جو اللہ تعالی کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں جو رسول کی بات مانتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں تو بہرحال ہمیشہ سے دنیا والوں کا ایک کانسپٹ رہا ہے یہ دنیا میں مال اولاد کا ہونا مطلب اللہ تعالی ہم سے راضی ہے اور کہتے ہیں کہ جب یہاں اللہ تعالی ہم سے راضی ہے تو آخرت اگر ہوگی بھی تو وہاں پر اللہ تعالی ہم کو اس سے بھی زیادہ دے گا یہ بہت غلط سوچ ہے تو بہرحال تو وہ کہہ رہے کہ میں خود نہیں جاؤں گا بلکہ لے کر جائے گیا اگر مجھے تو اس صورت میں بھی میں وہاں پر بہتر ہی رہوں گا مجھے اس سے زیادہ دیا جائے گا یہ اس کی سوچ تھی یہ اس کا ازمشن تھا یہ اس کے خیالات تھے روزی تو لے جائے جائے گا میں جاؤں گا نہیں بلکہ لے جائے جائے گا تو یہ ایکشلی کفر ہے ایک طرح کا اس نے اپنے سامنے والے ساتھی کی ایک تو انسٹ کی تہکیر کی اس کی انتہا کر دی پھر وہ خامش سے سنتا رہا اور یہ ایکشلی یہ مٹریلزم ہوتا ہے اور اس لئے کہا گئے کہ یعنی وہ شخص اللہ تعالی کو تو جانتا تھا اب یہ بارے میں ہم بحث نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ مسلمان تھے کہ نون مسلم تھا بہرحال وہ جو بھی رہا ہو لیکن یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور یہاں یہ بات ہمارے سمجھنے کے لئے ہے کہ وہ شخص اللہ تعالی کو مانتا تھا لیکن دنیا اس پر اتنی چھا گئی تھی اتنا وہ مٹریلزم کی طرف جھگ گیا تھا اس کی طرف راغب ہو گیا تھا یہ مٹریلزم بن گیا تھا اس کا سارا فوکس اس کا سارا توقل دنیا پر تھا اس باغ پر تھا کہ یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے وہ فلاں کمپنی کی کار لی ہے نا یا ہم نے وہ فلاں کمپنی کی کوئی فلاں فلاں مشین لی ہے وہ خراب ہوتی نہیں ہے بلکل ہو ہی نہیں سکتی خراب تو توقل سارا کس طرح ہے کار پر اس مشین پر اچھی کمپنی ہے تو وہ اچھی کمپنی پر تو نہیں اللہ تعالی چاہے ہی تو کوئی چیز میں پیداری آ سکتی ہے اللہ تعالی چاہے ہی تو وہ چیز درست اور صحیح رہ سکتی ہے ورنہ تو خراب ہونے میں کچھ بھی نہیں لگتی کسی چیز کو تو شرک کیا ہے اس کا جو گارڈن تھا اس گارڈن کے جو درخت ہے اور پھل تھے تو اس نے ان کو ہی سب کچھ سمجھا اس پر اس نے بھروسہ کیا تو شرک توقل فرد دنیا یہ شرک ہے یعنی آپ دنیا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور دنیا کی چیزوں پر ہی ڈیپینڈ ہو جائیں اور دنیا کی چیزوں کو یہ اپنا سب کچھ سمجھنے لگیں تو یہ دراصل ایک قسم کا شرک ہوا تو اس لئے یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ختم ہوگا اور اس نے گمان کیا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اگر قیامت قائم ہو بھی گئی میں روٹایا بھی گیا مجھے لے جایا بھی گیا اگر اپنے رب کی طرف یا رب کی طرف جو لٹائے جانے کی جگہ ہے جہاں پر جس جگہ میں جاؤں گا تو اب آپ سوچیں کہ کس قدر اس کی خود پسندی کس قدر اس کے جو خیالات تھے یا اس کی تمناہ اور عارضیں تھی وہ کتنا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں پلٹائے بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زدہ شاندہ جگہ پاؤں گا تو یہاں پر ایکچولی علامہ سادی کہتے ہیں کہ بھلا کیا ہو سکتا ہے دونوں کا مقابلہ دنیا اور آخرت کا دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے جبکہ آخرت باقی اور پائدار ہے وہ رہنے والی ہے ہمیشہ ایکچولی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے آخرت کا ذکر بھی کیا تو ایک مزاق کے طور پر تمسخور کے طور پر اور اس چیز نے اس کے کفر میں اور اضافہ کر دیا یہ ہو سکتا ہے وہ حقیقت یعنی وہ حقیقت میں یہی سمجھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا تو ایسا شخص دنیا کا جاہل ترین شخص ہے اور عقل سے بے بہرا ہے کیونکہ دنیا کی عطا اور آخرت کی عطا میں بہت زیادہ فرق ہے دونوں میں سمیلیارٹی نہیں ہو سکتی دنیا میں کسی نعمت کا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس نعمت سے نوازے گا تو کوئی نادان شخص ہی اپنی جہارت کی بنا پر یہ سمجھ سکتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کر دیا اسے آخرت میں بھی ضرور عطا کیا جائے گا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ اپنے جو خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں بعض وقت اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے دور کرتا ہے دنیا ان سے دور ہٹا دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دنیا عطا کرتا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو حقیقت کا علم تھا مگر اس نے بات محض مزاق اڑانے کے طور پر کہی اور اس کی دلیل کی اللہ تعالیٰ کے ارشاد وہ اپنے باغ میں گیا جبکہ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا تھا پس باغ میں داخل ہوتے وقت اس سے صادر ہونے والے جو کلمات ہیں اس سے اس شخص کا پتہ چڑھتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا تھا یعنی وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ ہوئے تھا اور دنیا پر ہی وہ توقع کر رہا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو یہاں پر دنیا میں سب کچھ مل جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی ضرور دے گا نہیں بلکہ بعض وقت اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو دنیا نہیں دیتا یا دنیا میں سے کچھ حصہ نہیں دیتا بلکہ ان سے دنیا کو دور کر دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کے لئے پھر سب کچھ ہوتا ہے تو دنیا میں اگر کچھ نہ بھی ملے دس پر کوئی افسوس نہ کریں یہ آزمائش ہے مال کا ملنا بھی آزمائش ہے مال کا نہ ملنا بھی آزمائش ہے ہر چیز ایک آزمائش ہے چاہے مال ہو چاہے اولاد ہو چاہے قوت ہو چاہے ورکرز و نفری ہو آپ کے پاس کتنی بھی ملازم ہو یہ سب کیا ہے ایک آزمائش ہے تو بہرحال یہاں پر اس شخص کی بات کی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا شخص کی ناپسند ہونے کی وجہ سے یا اس کے الفاظ اس کے جملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا اور پھر اس کے باغ پر ایک بلہ آگئی وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں غرور تکبر سے بچائے ہمیں اپنے اندر آجزی پیدا کرنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ ہماری ہماری کوتہیوں سے درگزر کرے اگر ہم سے کبھی کہیں ایسی غلطی ہوگئی کہ ہم نے کسی پر کوئی احسان جتا دیا یا کسی کس ہم نے اتنی بڑائی بیان کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہمیں دنیا میں ہی معاف کر دے اور اگر ہم نے کسی کا اس طرح سے دل دکھایا ہے بڑی بات کر کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اس شخص کی بھی مغفرت فرمائے اس کے لئے بھی ہم معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آجازی درگزر کرنے کی صفت پیدا کرے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر و قونتو با الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا